آیت اللہ العظمہ مرہوم آغاہ بہجت وہ ایک سپیشل عمل بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے اولاد بلکل گمراہ اور کسی طرح بھی نہیں مان رہی تو وہ جو تربیت اولاد ہے اور عمر بالمعروف ہے وہ تو تمہاری ڈیوٹی ہے لیکن ایک خاص عمل ہے کہ دو رکعت نماز روزہ نہ پڑھو اور اس دو رکعت نماز میں ڈیلی الحمد کے بعد ٹین ٹائمز ایک آیت ایک آیت پہلی رکعت میں پڑھو اور الحمد کے بعد ایک آیت ٹین ٹائمز دوسری رکعت میں پڑھو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ٹین ٹائمز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فورٹی سورہ ہے فورٹین آیت کا نمبر ہے فورٹی بہت مشہور آیت رب اجعلنی مقیمت صلات ومن ذریتی ربنا تقبل دعا یہ آیت ٹین ٹائمز اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ٹین ٹائمز سورہ فرقان سورہ نمبر ٹوئنٹی فائیف ٹوئنٹی فائیف آیت نمبر سیونٹی فور یہ جن کا پرابلم ہے ان کے لئے دو آیتیں بہت اہم میسج اور یہ تو اس وقت ہیں کہ جب آپ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں مان رہے تو یہ دو آیتیں اور یہ دو رکعت نماز روزانہ البتہ امام کا ایک طریقہ کار اس لیے بتا دوں لیکن چھٹے امام کا طریقہ ہے کہ ڈیلی نماز ہے حدیعہ اولاد پڑھا کرتے ہیں خالی والدین کے لئے نہیں اولاد کے لئے مردہ اولاد نہیں زندہ اولاد کے لئے ڈیلی ایک دو رکعت نماز پڑھتے ہیں بلکہ امام تو دن میں دو بار پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ڈیلائٹ ایک مرتبہ نائٹ پہلی رکعت میں علم کے بعد قلو اللہ دوسری رکعت میں علم کے بعد انات اینا کلکاو سر چھوٹی سینما اولاد کو اس کے بہت بینیفٹ ملتے ہیں اب جو لوگ مجالی سنتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہاں سے میں کیا جملہ کہنے والا ہوں خمکہ بیان ہوتا تو یہیں سے چلا جاتا ہے یہ والدین اپنی اولاد کے لئے دو رکعت نماز پڑھا کرے اولاد کو اس کے بہت بینیفٹ ملیں گے کیونکہ آقا حسین نے بھی امی لیلہ سے کہا تھا اکبر مقتل میں گیا ہے تم دعا کرو کیونکہ اللہ ماں کی دعا کو اولاد کے لئے بہت جلدی قبول کرتا ہے چھٹے امام نے امی دعوت کو بتایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کے لئے یہ عمل کرو خود امام بھی کر سکتے ہیں لیکن کہا تم کرو کیونکہ ماں کی دعا اولاد کے لئے بہت جلد قبول اولاد کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت سے پرابلم آتے ہیں یہ والد ہیں ان سے یہ نہیں کہا جارہا کہ پیسے خرچ کرو اب یہ چھوٹے اولاد مراد نہیں ہے یہ بڑے جوان بیٹے آپ بوڑے ہو گئے آپ سینئر سیٹیزن آپ نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اب آپ اولاد کو کیا دے سکتے ہیں دو رکعت نماز جو ان کی دنیاوی مشکلات کو دور کرے گا بیٹا ہو کے بیٹی ہو اب کتنی حسان نماز قرآن کے شورٹس سورے اس نماز میں رکھے گئے قلو اللہ انہا تینہ کل کا افر تو بہرحال ام لیلہ کا واقعہ ہو یا ام داود کا عمل ہو یا ایمان کی جانب سے والدین کی ایک ذمہ داری یہ آئی ہے کہ اولاد کے پرابلم سولف کرنے کے لئے یہ جو تمہاری طاقت ہے تمہیں کرنا یہ تمہاری طاقت ہے بڑھاتے میں آنے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد سینئر سیٹیزن بننے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے یہ نماز ان کو پہنچاؤ ام لیلہ اولاد کے لئے والدین کی دعا اے ام داود تیرا بیٹا ظالم کی قید میں ہے اولاد کے لئے والدین کی دعا دن میں روز آنا یہ ایک دو رکعت نماز اور وہ جو یہ تو ہر صورت میں عمل کرنا اور وہ جو شروع کا عمل تھا وہ ان کے لئے ہے جن کی اولاد بے دین ہے دین کے راستے سے ہٹ رہی موسیقی موسیقی